سریلے دنوں کی داستان سننے والے تمام سامین کو نمسکار اور آداب دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی گائیکہ کی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اپنے زمانے میں تمنچہ جان کے نام سے بہت مسہور تھی موسیقی نائٹنگل آف لاہور کہی جانے والی تمنچہ جان لاہور کے بازار حسن ہیرہ منڈی میں چالیس کے دسک میں راج کرتی تھی لاہور شہر جسے کبھی پورپ کا پیریس کہا جاتا تھا چالیس کی دہائی میں تمنچہ جان اس لاہور شہر کی دھڑکن ہوا کرتی تھی خاندانی توایف گھرانے سے تعلق رکھنے والی اس گائیکہ کا اصل نام گلزار بیگم تھا وہ اپنے زمانے کی بیوٹی آئیکون اور منجی ہوئی گائیکہ سردار بیگم کی بیٹی تھی سردار بیگم کی خوبصورتی سے اس دور کی دیگر توایفیں رشک کیا کرتی تھی لاہور کے اندرونی علاقے کے بازار شیخوپوریاں سے لے کر بارود خانہ تک پھیلے اس علاقے کو لوگ ہیرہ منڈی کے نام سے جانتے ہیں اسی علاقے میں سن 1918 میں گلزار بیگم پیدا ہوئی تھی گلزار بیگم کی پیدائیس پر خوب دھوم دھام ہوا خوب گانا بجانا ہوا کیونکہ گلزار کے پیدا ہونے سے سردار بیگم کو یہ سکون ملا کہ خاندان میں گانے بجانے کا سلسلہ اگلی نسل تک بھی چلے گا ان کے خاندان کو لاہور کے تمام رئیس اور بڑے سیٹھوں کی سرپرستی حاصل تھی اس لیے سردار بیگم کے پاس بڑی بڑی جائدادیں اور کئی مکانات تھے ہیرہ منڈی میں گانے کے پیشے کو اول درجہ حاصل تھا جبکہ ڈانس کو دویم درجے کا پیشہ مانا جاتا تھا لاہور کے اتحاس کا آگا اشرف صاحب گلزار بیگم کے بھائی عمر حیات کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بازار میں چودھری کہے جاتی تھے انہیں اس دور میں وہی درجہ حاصل تھا جو سن انیس سو چالیس کے دور میں چودھری میاں بگا چودھری میاں حاجروں اور چودھری میاں دہرو کا مانا جاتا تھا گلزار بیگم جب سات برس کی ہوئی تو انہیں موسقی کی تعلیم دینے کے لیے استاد فیدہ حسین سے گنڈا بندوایا گیا ان کی سرپرستی میں گلزار بیگم کو پہلے موسقی کی بنیادی چیزیں سکھائی گئی اس کے بعد محفل میں اٹھنے بیٹھنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے اور گانا پیش کرنے کی کلا کی سخت ٹریننگ دی گئی ایک بار جب ان چیزوں کے بارے میں انہیں تعلیم مل گئی تو انہیں اب سخت ریاض سے ان چیزوں کو اپنا بنا لینا تھا جو انہوں نے اپنا بنا لیا 334 کی بات ہے جب گلزار بیگم نے تمنچہ جان کے نام سے اپنا پہلا پرپورمنس دیا یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ گلزار نام سے جب لاہور شہر میں پہلے سے دو سینئر تبایف موجود ہوں تو اپنے اصلی نام گلزار سے اپنی لانچنگ کرنا انہیں کہیں سے بھی سمجھداری بھرا فیصلہ نہیں لگا ہوگا ایک تھی ملکہ ترنم کہی جانے والی میڈم نور جہاں کی بڑی بہن گلزار بی بی اور دوسری تھی لاہور کی سائلنٹ فلموں کی پہلی ہیروین مس گلزار جاہر ہے گلزار نام کی جب دو سینئر سنگر پہلے سے ہی لاہور میں موجود ہوں تو گلزار بیگم کو اپنا نام بدلنے میں ہی بھلائی نظر آئی ہوگی پر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنا نام تمنچہ جان جیسے عزیب و غریب نام کیوں چنا اگر سیدھے سیدھے انگریزی میں ان کے نام کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا مس پسٹل آئیے اب ذرا تمنچہ جان لفظ کو ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں تمنچہ دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیسی کٹا مانا جاتا ہے کہ ہندوستان کے شہر میرٹ سے بریلی اور رامپور کے بیچ اس علاقے کے لہاروں نے تمنچے کو ازاد کیا تھا جس کا استعمال گنڈے اور کچھ کسان کیا کرتی تھی جہاں تک جان لفظ کا سوال ہے تو یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا استعمال دوست یا محبوب کے لیے کیا جاتا ہے جان سبد کے برابر اگر آپ انگریزی کے مس لفظ کو چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لاہور میں موسیقی کے قدردانوں کو متاثر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ لاہور کے قدردان سنگر کی خوبصورتی کو نہیں بہتر گائیکی کو توجہ دیتے تھے وہاں کے لوگ الگ الگ طرح کی میوجک نہ صرف سننے کے عادی تھے بلکہ موسیقی کی گہری معلومات بھی رکھتے تھے منتخب کرنے کے لیے بازار موسیقی میں کئی تبایفیں تھیں سر کوکلہ اور سنگیت دیوی کا خطاب پا چکی بہت سی ایسی سنگرز تھی جنہوں نے اسطاد بڑے غلام علی خان سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم لی تھی تمنچہ جان کو اس دور کی بڑی طواعقوں کے بیچ اپنی جگہ بنانے کے لیے انعیت بائی دہرو والی خرشید پونڈان والی انبری سیال کوٹان انعیتی سنیاری اور سمساد علی پروالی کو کڑی ٹک کر دینی پڑی لہٰذا بازار موسقی میں خود کو بنائے رکھنے کے لیے تمنچہ جان کو مسلسل اپنا ریاض اور پرفارمنس کو جاری رکھنا پڑتا تھا اس کا فائدہ انہیں یہ ملا کہ ہر شام ان کے کوٹے پر آنے والے رئیسوں کی تعداد بڑھنے لگی تازی ہوا کے جھونکے کی طرح ان کی نئی اور سریلی آواز کے چرچے ہونے لگے کچھ ہی سالوں میں یہ افواہ فیل گئی کہ ان کے کوٹے پر آنے والے قدردان سونے چاندی کے اتنے سکھے ان کے اوپر لٹاتے تھے کہ مزرے ختم ہونے کے بعد جب ان سکھوں کو اکٹھا کیا جاتا تو بڑی سی گھٹھری بن جاتی تھی انیس سو تیس کے دسک کی سروات میں جب تمنچہ جان لاہوریوں کا دل جیت رہی تھی تو موسیقار ماسٹر گلام حیدر نئی آوازوں کی تلاش میں تھے یہاں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ ماسٹر گلام حیدر وہی شخص تھے جنہوں نے میڈم نور جہاں اور لطا منگیشکر کو پلی بیک سنگنگ سے تاررف کروایا تھا تو خیر ماسٹر گلام حیدر پنجابی لوگ سنگیت سے بہت متاثر تھے اور پنجابی گانے کے قدردانوں کے لیے انہوں نے پنجابی لوگ سنگیت کو ریکارڈ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ماسٹر گلام حیدر دیکھ چکے تھے کہ سن انیس سو آٹھ کی شروعات میں اوڈین ریکارڈ کمپنی نے جب پہلی بار پنجابی سنگیت کو ریلیج کیا تھا تو لوگوں نے اسے خوب پسند کیا تھا سن انیس سو بیس کے انت میں لاہور کے جانکی ناتھ کمار اینڈ بردرس نے لاہور میں پہلا الیکٹرکل سنگیت ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی سروعات کی تھی جس میں ریکارڈ کیے گئے گانے کے ڈسک کو انہوں نے زین پھون ریکارڈنگ کے پرانڈ نام سے بازار میں جاری کیا تھا نئی آواز کو خوج رہے ماسٹر غلام حیدر نے سمساد امراضیہ بیگم اور چمپا بائی کی آواز کو چنا اور بے حد کامیاب فلمیں بنائی لاہور میں تمانچہ جان کی گائیکی کے چرچے سن کر ماسٹر غلام حیدر نے انہیں ایک آڈیسن کے لیے بلایا پنجابی گانہ گوانے کے بعد انہیں تمانچہ جان کی آواز بہت اچھی لگی غلام حیدر نے انہیں گانے کا آفر دیا جسے انہوں نے فوراں قبول کر لیا ان کی آواز میں گانے ریکارڈ کیے گئے اور مس تمانچہ جان کی نام سے ڈسک بازار میں اتارا گیا بدکسوطی سے تمانچہ جان کی بہت ساری ریکارڈنگ آج نہیں ملتی ہے پرانے پارکھی لوگ کہتے ہیں کہ جگہ جامیہ تے ملن بڑاہیاں ان کا پہلا ہٹ گانہ ہے دوسرا ہٹ گانہ تھا لنگھے ایجا پاتن چانندہ جسے مول روپ سے بیبی نور جہاں نے سن 1935 میں بنی پنجابی فلم شیلا اور پینڈ دی کڑی کے لیے گایا تھا جو کسی وجہ سے گرامو فون ریکارڈ پر ریلیز نہیں ہو سکا تھا سولہ دسمبر 1937 کو لاہور ریڈیو نے تمانچہ جان سمساد زینط بیگم عمراء جیہ بیگم اور سرندر کور کے گانے کا ایک ساتھ پرسارن کیا پنجابی کے مسہور لیکھت کرتار سنگھ دگل ریڈیو لاہور کے لیے گیت اور پاٹھ آدھاری پنجابی فیچر لکھا کرتے تھے تمانچہ جان گانے گاتی تھی اور امرتہ پیتم ڈیالوگ پڑھتی تھی ریڈیو کے لیے تمانچہ جان نے خوب کام کیا اردو اور پربی گیت بھی تمانچہ جان نے اسی مہارت کے ساتھ گایا جیسا وہ پنجابی میں گاتی تھی کویل مت کر پکار کرجبہ لاغے کٹار اور جیا مورا لہرائی ہے چھا رہی کالی گھٹا کو اس طرح انہوں نے گون لخنبی اور بنارسی انداز میں گایا جو کسی پنجابی بھاسی سنگر کے لیے گانا عام بات نہیں تھی اردو میں کچھ اس طرح انہوں نے غزلیں گائی ہیں جو ان کی خاص سگنیچر سٹائل میں ہے مثلا مستانوں کے جو اصول ہیں ان کو نبھا کے بھی اور نہ تم میرے نہ دل میرا نہ جان نہ توا میری ان کی غزلوں میں ہمیں پوری طرح گہرائی میں اتری ہوئی آواز ملتی ہے جو ایک خالص دیسی رس میں پگی اور پکی ہوئی آواز تھی جو کندن لال سہگل مختار بیگم اور بیگم اختری بائی فیضابادی جیسے سنگرز کی پہچان رہی ہے سن 1949 میں دل سخ پنچولی نے اپنی پہلی فلم گل بکاولی ریلیج کی اسے لاہور کے اپر مول کے پنچولی آرٹ سٹوڈیو میں فلم آیا گیا تھا کئی انی لوگوں کے علاوہ تمنچہ جان دوارہ گایا گی گوہک مائری قسمت سو گئی جاگو جرور اے سپر ہٹ ہوا تھا 1940 کے دسک میں تمنچہ جان اپنی مقبولیت کے بلندیوں پر تھی دل سخ پنچولی کی اگلی فلم سن 1942 کی خاندان تھی جس نے اپنے بہتر سنگیت کے لیے پورے ہندوستان میں خوب باہ باہی بٹوری اور اس فلم نے پنجابی کی علاقائی سینیما کو منس ٹریم ملا کر خرا کر دیا پنچولی نے اس فلم کے لیے ماسٹر غلام حیدر کے ساتھ مسہور ستار نواز استاد فتح علی خان کو لیا جنہوں نے راگ پت دیپ اور قربانی پر آدھارت گانا بنایا تھا تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجاؤ اسے گایا تھا میڈم نور جہا نے یا گانا سپر ہٹ ثابت ہوا تھا دلچسپ یہ ہے کہ گرامو فون کمپنی نے اسی گانے کو تمانچہ جان کی آواز میں جب گبایا تو انہوں نے اتنے پرفیکشن کے ساتھ گایا کہ موسیقی کے کئی ماہر لوگ بھی میڈم نور جہاں اور تمانچہ جان کی آواز میں فرق محسوس نہیں کر پائے سن انیس سو چالیس کے دور میں تمانچہ جان کا نام ہندوستانی موسقی کا دوسرا نام بن جکا تھا بڑے رئیسوں کی محفل میں گانے کے لیے ان کے پاس اتنے دعوت آتے تھے کہ وہ لوگوں کو سائستگی سے انکار کر دیتی اس دور کی کئی رکاسہ اور خواجہ سراؤں نے بھی اپنا نام تمانچہ جان رکھ لیا تھا سراؤں رکاسہ جی جی جان دی جی 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 مر جی جی دو رکھ دی جی جی آتے تر جی سن انیس سو بہتر میں ایورگرین ریبیو میں چھپے ایک آرٹکل کے مطابق بمبئی میں جسم فروسی کرنے والی کئی عورتوں نے اپنا نام ببن انبر بھائی تمانچہ جان یا چھپن چھوری رکھ لیا تھا اس لیے ہمیں اس بات سے حیرت نہیں ہوتی کہ اس دور میں بمبئی میں رہنے والے اردو کے مسہور افثانہ نگار سادت حسن منٹو کی کہانی سلطانہ میں ایک عورت کا نام تمانچہ جان ہے ہندوستان کے بٹوارے کے ساتھ ہی سب کچھ بکھر گیا منٹو صاحب میڈم نور جہاں روشان آرہ بیگم اور کئی دیگر کلاکار بمبئی چھوڑ کر پاکستان چلے گئے بہت سارے لوگ لاہور سے ہندوستان آگئے لاہور اس سنٹیمنٹل جرنی نام کی چرچت کتاب کی لے پران نیویل نے اپنے مادرے بطن لاہور کو یاد کرتے ہوئے تمانچہ جان کو بھی شدت سے یاد کیا ہے سن 1990 میں جب پران نیویل صاحب لاہور گئے تو لاہور کے موڈل ٹاؤن کی ایک بستی میں تمانچہ جان سے ان کی ملاقات ہوئی نیویل صاحب کے ساتھ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے تمانچہ جان نے انہیں بتایا کہ بٹوارے کے بعد جب ان کے تمام سرپرست ہندوستان چلے گئے تو انہوں نے گانا بند کر دیا اپنا کوٹھا بھی بند کر دیا بقول پران نیویل صاحب تمانچہ جان کی وہتر تعلیم یافتہ بیٹی کو بھی اپنی ماں کی ماضی اور ان کے پیشے کو لے کر کوئی افسوس نہیں بلکی فقر تھا آج تمانچہ جان لاہور کے لوگوں کی کبھی کبھی ریڈیو پاکستان جب احمد رشدی کا پرانا گانا بجاتا ہے تو اس میں گائک ریڈیو پاکستان کے بننے کے بارے میں ان الفاظ میں تمانچہ جان کا جکر کرتا ہے یہ آیا ریڈیو پاکستان یہاں درباری اور کلیان یہیں پہ کوئی تمانچہ جان سنائے گیت جان کا انتقال کب اور کس حال میں ہوا پاکستان کے فاضل دوست اگر ہمیں یہ ڈیٹیل کمنٹ کر کے بتائیں تو بہت مہرمانی ہوگی بہت جلد ہم پھر کسی عظیم گائکہ کی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاجر ہوں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں خدا حافظ